اتر پردیش کی تہذیب، عدب، زبان کے رکھوالے عزت مہاب، گورنر اتر پردیش رام نائب جی ہماری یونیورسٹی کے خوابوں کی تعبیر اور تعبیروں کے خواب یونیورسٹی کا مستقبل اور آج کا زمانتدار بڑی تیزی سے یونیورسٹی کی تصویر بدلنے کی ہم کوئی امکانات ہیں اس کی ذمہ داری لینے والی شخصیت ہمارے وائس چانسلر پروفیسر اسکی سیند صاحب ہمارے آپ سب کے استاد آج کی تقریب کے صدر ہم سب کے مانوی استاد پروفیسر شاری برودالوی صاحب میں نام لیتا رہوں اور آپ تعلیاں بجاتے رہیں تاکہ لگے کہ زبان میری ہے دل آپ کا ہے اور ہم سب کے مربی ڈاکٹر امار رزوی صاحب ہم سب پہ کرپا کرنے والے یعنی فضل کرنے والے پروفیسر فضل امام صاحب ہم سب کا وقار یعنی ہم سب کا یش ہم سب کا مان سم مان جناب وقار رزوی صاحب زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشیں ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا سب شامل ہوتے رہیں میں لفظ بہت کم بولوں گا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مانوی شخصیت عالمی شخصیت قومی شخصیت ہندوستانگیر شخصیت آسمان سے اتر کے نہیں بنتی اپنی زمین اور اپنی دھول مٹی سے چراغ بنتا ہے وہ ستارہ بنتا ہے وہ موٹی بنتا ہے وہ مہتاب بنتا ہے اور تب وہ چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے میری پوری یونیورسٹی کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پروکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساری فیکلٹیز کے دین بیٹھے ہوئے ہیں میرے اساتذہ اور طلبہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں عرض کروں آپ سے کہ اس وقت عزت معاب رام نائک صاحب صرف اور صرف اتر پردیش کے گورنر نہیں ہیں صرف اور صرف مہاراشترا کی ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ مکمل ہندوستان کمپلیٹ بھارت اگر کسی شخصیت میں نظر آتا ہے تو اس چاند سے چہرے کا نام جناب رام نائک ہے اور جب مکمل ہندوستان کوئی بن جاتا ہے تو مکمل ہندوستان ایک بھاشا سے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ کئی بھاشائیں کئی انگل کئی زاویے کئی جہتیں ہونی چاہیے تب وہ شخصیت ہمارے سامنے آئے گی اس لیے جو ان کی یادیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑی کہ پہلے پانچ کتابوں میں پانچ زبانوں میں ان کی کتابیں آ جائیں اور پھر ہندوستان کی ہر زبان میں انہیں لکھا جائے پڑھا جائے سمجھا جائے بولا جائے اور سلیبس کا حصہ بنایا جائے چنانچہ اردو ہندی مراتھی گجراتی اور انگریزی پانچ زبانوں میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے راشپتی بھون میں اس کا شاندار اجرا ہوا ہمارے عزت محاب راشپتی اپ راشپتی اور سارے ہندوستان کے ذمہ داران نے اس کی رونمائی کی لوکار پڑھ کیا راج بھون میں پورا لکھنو موجود تھا اس کا اجرا ہوا آج اردو دانشوروں کی نظر میں یہ کتاب کیسی ہے آج میرے خیال سے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ آج اردو دانشور اس بات کو تیہ کر دیں گے کہ چرے وطی صرف اور صرف ایک تحاس نہیں بلکہ عدب کا حصہ ہے بلکہ ساہت کا حصہ ہے لٹریچر کا حصہ ہے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب ہمارا ہسٹری کا پروفیسر کلاس روم میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جلال الدین اکبر کہتے تھے بہادر شاہ زفر کہتے تھے لیکن جب لٹریچر کا اردو کی کلاس روم میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے مرزا غالب فرماتے ہیں میر کہتے ہیں تو آج سے چرے وطی چرے وطی پہ جو بات ہوگی تو پھر ہمیشہ اردو یہ کہے گا عزت ماب رام نائک فرماتے ہیں